بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ دو زبردست قسم ریسپی شیئر کریں گے چکن کری کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بنائیں کھائیں یہ دیکھیں بہت زبردست کر کے چکن اس طرح سے بنتا ہے نان کے ساتھ کھائیں چپاتے کے ساتھ اس کی ریسپی کشیوں ہے ہم یہاں ٹائمز آیا کر رہے ہیں آپ کو بنانا دکھاتے ہیں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ فلیم ہم نے آن کر لیا ہے اور اس پر ایک پتیلہ رکھ لیا ہے دو چمچ کوکنگ آئل ڈال دی ہیں فلیم ہمارا فل ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن کو چکن کو اچھا سا فرائی کریں گے ہم اس طرح سے فرائی کر کے اس کا سالن بہت ہی بہترین تیار ہوتا ہے بوٹیں ہیں اس کی ساری سیل ہو جاتی ہیں فرائی کرنے سے اس طرح سے بکری بکری نہیں رہتی تو بہت مزیدار کر کے لگتا ہے ہم اس کا کلر چینج ہونے تک گوش کا چکن کے گوش کا تو فرائی کرتے رہیں گے جب کلر چینج ہو جائے گا تو ہم آئل سے سیپریٹ کر لیں گے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے فرائی ہوا ہوا چکن بہت مزیدار بنتا ہے آپ اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا اور میرے نئے دیکھنے والے ویورز ابھی تک اگر میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے کلر چینج ہو چکا ہے ہم اسے آئل سے سیپریٹ کر لیں گے بوٹیں کو کلر چینج ہو کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں اس طرح سے آئل کو ہم نے چھوڑ کے بلکل لعدہ سے کر کے تو نکالیں گے ایک پریٹ کے اندر آئل پتیلے کے اندر ہی رہنے دیں گے دیکھیں اس طرح سے اور میرے سارے دیکھنے والے ویورز میری ریسپی ہیں اور ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں جو انہوں نے یہ اتنا سپورٹ کیا ہے اور میرے ویوز بڑھائیں ہیں تو بہت شکریہ ان کا اور آپ آگے ہی مجھے سپورٹ کریں پلیس یہ دو بڑے درمیانے سائز کے پیاز بھی ہم نے اس میں ڈال دیں یا ایک بڑے سائز کا پیاز لینے آپ ایک کیجی ہمارے پاس چکن ہے ایک کلو جتنا میں دو قصہ افسرہ کر کے فرائی کر کے راہ لیا ایک سائٹ پر ڈیڑھ چمچ پیاز میں ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دی جس میں ایک اٹھی لسن کی تھی ایک انچ کا ڈکڑا ادرک کا تھا ہم ان ساری چیزوں کو اچھا فرائی کر کے انہیں بھی سیپریٹ کر لیں گے اور پھر ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اس میں اور کیا کیا ڈالنا ہے ہم نے سارے انڈین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت اچھا سالن بنتا ہے اس طرح سے آپ گریبی والا بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور بناوا بھی چکن بنا سکتے ہیں ایک ہم نے بلینڈر جگ لے لیا ہے دو ادھر ٹوماٹر بڑے سائز کے کارٹ کے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں جوسر جگ جو ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس پیسی سارے مسالیں اس میں ڈیڑھ چمچ بھار کے میرچی پورڈر تھا ایک چمچ نمک کا تھا ڈیڑھی چمچ سکا دنیا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس لئے جو ہم نے پیاز سیپرٹ کیا ہے اور اسے اور ادھر کلسن وہ چلا جائے گا کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا گرم ہے تو پانی ہم نے اس لئے پہلے ڈال دیا ہے تھوڑا سا اسے اچھا سا گرینڈ کر لیں گے ہم پیس لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہم نے ٹھنڈا کیا ہے لیکن تھوڑا سا بھی بھی گرم ہے اور ادھر کلسن کا پیس پیسی کے ساتھ یہ دیکھیں اچھا سا مسالہ بنائیں گے ہم اس کا سموچ سا بہت اچھا کر کے چکن بنتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل پتیلے میں اس کے اندر ہم نے چکن بھی فرائی کیا ہے دو چمچ بھار کے ڈالے تھے اور پیاز اور ادھر کلسن بھی گورڈن و براؤن کی ہے اور اس ہی میں ہم ڈال دیں گے جو مسالے گرینڈ کی ہیں وہ اور انہیں اچھا سا پکائیں گے خوشبو آنے تک اور بہت مزددار کر کے بنتا ہے اس طرح سے چکن یہ دیکھیں سارا مسال ہم نے گرینڈ کر کے اور ادھر کلسن بھی ڈماتر بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر ہم اچھی سے اس کی بنائی کریں گے مسالے سے اچھی سی خوشبو آئے گی ادھر اس کی سوری ہلدی پورٹر کی ہی ختم ہو جائے گی مسالوں کی ہی ختم ہو جائے گی تو تب تک ہم اسے بھونیں گے دھانے دار مسالہ بنائیں گے آئل سیپرٹ کریں گے اس میں سے مسالے کو اتنا بھونیں گے کہ آئل نکل آئے گا سیپرٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن کی بوٹیاں جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ بہت سپردہ سے دیکھیں آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا اور یہ ہم نے ڈال دیا چکن سارا ایک کلو جتنا چکن تھا ہمارے پاس اور اسی کو ہم اس مسالے میں بنائیں کریں گے اس کی دیکھیں چکن کری کی ریسپی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست کر کے خوشبو بہت اچھی ہے اور یہ مسالہ اچھا سب ہن چکا ہے اور بوٹیوں کے اندر دھس جائے گا مسالہ تو ہم چکن کا گوشت کوک ہوئی چکا ہے فرائی کرنے سے آپ کو پتہ ہے جو شیور کا چکن ہوتا ہے جلدی گال جاتا ہے دیسی کی چکن تھوڑا ٹائم لیتا ہے دیکھیں کتنا اچھا سب ہن چکا ہے ایک چمچ ہم کر مسالہ پورڈر بھی ڈال دیں گے جس میں جیفل جلواتری لونگ دلچینی موٹی لچی ساری چیزیں چھوٹی لچیں ہمارا ہم میٹ گرم سالہ بہت زبردست قسم کا ایک چمچ ڈال دیں اور خوشبو بہت اچھی آنا شروع ہو گئی ہے اور ایک پوٹی ہم توڑ کے بھی دیکھ رہیں گے دیکھیں اچھا سا چکن ہمارا کوک ہو چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے تو ہم تھوڑی سی اور بنائی کر کے یہ دیکھیں ایک ڈش میں ڈش آؤٹ کر کے بھی یہ آپ کو دکھائیں گے بول میں دیکھیں کتنا اچھا سا تیار ہویا ہے چکن نے آئل چھوڑ دیا ہے سیپرٹ ہو چکا ہے اور ہم ایک بول میں آپ کو چیک کرائیں گے آپ دیکھیں کتنی اچھی آپ جو بنائیں گے تو خوشبو آپ اس کی چیک کیجئے گا اور کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اسے ٹیسٹ کیجئے گا انشاءاللہ میرے کیانے پر ایک دفعہ بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا اور بہت بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو واج کی اس طرح سے اوپر آپ جس چیز سے چائے گانش کرنے پر آز ادرک کے سلائے سے یا ہری ملچوں سے یہ دیکھیں کتنا اچھا بن کے تیار ہوئے ہیں بہت شکریہ پہت شکریہ